خدا کو جان دینی ہے اوے فیرون انہوں نے ایسے گلو چنگا سی ظالم سی گا میں انگا ہی نہیں کیتی سی انہیں نونلی کی کریڈیبلیٹی کیا ہے لہوردہ پاوہ اختر لہوہ اللہ رکھا پیپسی یا وہ ایک مسکری ہنہ پرویل بٹ اوے ایسے کومیڈین سے ملک چلتا ہے جس دور میں جس دور میں لیڈی ڈیانہ کے ساتھ ملنے کے لیے نواز شیف کی حیثیت نہیں تھی عمران خان اس کی بغل والی کرسی میں بیٹھا ہوا تھا میرا نام شارک علی ہے سر شارک علی صاحب آپ ہم یہ بتائیں کہ آج سامنیاں تلیل کرنے کا عمران خان کا اگر کرتے ہیں تو فیصلہ کیسا ہوگا آپ مجھے بتائیں اس کے علاوہ کوئی حل ہے ہمارے پاس 23 رویے کا انڈا ہو چکا ہے اگر آج میاں نواز شیف صاحب میرے سامنے آ جائیں تو میری اوقات نہیں ہے میں انہیں انڈا مار دوں اتنا مہنگا ہو گیا ہے جناب پیاز جو ہے تین سو رویے کلو ہو گئے ہیں جناب یہاں پر اٹھانہ سال سے پچیس سال کے نوجوانوں کی پینسٹھ فیصد تعداد ملک چھوڑ کر باہر چلے گئی ہوئی ہے تو کیا کرے یار عمران خان ہم لوٹ گئے ہیں برباد ہو گئے ہیں دس ارب ڈالر جو رہ گیا ہے وہ یہ لوٹ نہیں سکتے نا اصل میں وہ ریزرف جو رہ گئے ہیں دس ارب ڈالر رہ گئے ہیں وہ یہ لوٹ نہیں سکتے ورنہ یہ وہ سب لے کر لندن پہنچ جاتے خان اس وقت جو کر رہا ہے وہ تریخی فیصلہ تو ہے وہ سب سے بڑا حفاظتی قدام کرنے جا رہا ہے اگر اب بھی عمران خان یہ نہیں کرے گا تو ہم لوٹ تو گئے ہیں ڈیفائر تو ہو چکے ہیں اور ٹوپی ڈرامے اس پہ یہ کرتے ہیں دس روپے پڈرول سستہ کر دیا ہے پتہ ہے کہ عمران خان تشمبلیہ تحلیل کرے گا ہم کہنے گا ملک تو بڑا اچھا ہونے جا رہا تھا لیکن خان جو ہے چاہتا ہی نہیں اوہ تاڑیاں نا ٹوپی ڈرامیاں تو تاڑیاں نا فرق فنکاریاں تو لوگ بہت واقف نے اب بھی میں ان لوگوں کو جن کو ابھی بھی اچھا سمجھتے ہیں ان کو کہتا ہوں یہ دیکھو خدا کو جان دینی ہے اوہ فیرون ایسگلو چنگا سی ظالم سی گا میں گا ہی نہیں کیتی سی انہیں ابھی یہ بتا دیتا ہوں میں آپ کو آج کی رپورٹ یہ ہے کہ ایک سو پچاس سے زیادہ انڈسٹری جو ہے وہ بند ہو گئی ہے ہاں جی بلکل اور جو چینل دے رہا ہے وہ سٹارٹ اپ پاکستان ہے اور وہ دے ہی خالی ہونگی اور فیصلہ باد بلکل زیرو ہو چکا ہے فیصلہ باد میں عمران خان کے دور حکومت میں اتنا زیادہ کام تھا کہ لوگ جو تھے وہ کم ہو گئے اور کام زیادہ ہو گیا وہ باہر سے کہتے تھے خدا کا باس ہے فیصلہ باد میں آؤ ہمیں لوگوں کی ورکر کی ضرورت ہے اب لوگ جو ہے کھانے کو روٹی نہیں ہے گریجوئیٹس ہوئے ہیں وہ آپ کی طرح یوٹیوب چینل چلا رہے ہیں آپ گریجوئیٹ ہیں کیوں چلا رہے ہیں کیونکہ بھائی کوئی کام ہی نہیں مل رہا ہے روزگاری ہے روز پر ہے بھائی جان یہاں پر ڈوکٹر جو ہے یوٹیوبر بن گئے ہیں یہاں پر گریجوئیٹ یوٹیوبر بن گئے ہیں یہاں پر مشہور کون ہو رہا ہے آج آگے لہردہ پاوہ اختر لاوہ اور یار نونلی کی کریڈیبیلیٹی کیا ہے لہردہ پاوہ اختر لاوہ اللہ رکھا پیپسی یا وہ ایک مسکری ہینا پرویز بٹ ایسے کومیڈین سے ملک چلتا ہے ہینا پرویز بٹ نے ابھی ٹویٹ کیا ہے کہ آج پھر ایک یوٹرن ملے گا آپ تو آئیں ان کو کہیں آپ کو ایک اور یوٹرن آپ جو گول چکر دے رہے ہیں لوگوں کو وہ نظر نہیں آتا اور یوٹرن لینے والا ہی بڑا لیڈر ہوتا ہے میں مانتا ہوں اس چیز کو ابھی لیبرٹی میں لوگ آ رہے ہیں پی ٹی آئی کا کٹ ہے ایک ادھر نونلیگ نے بھی اکٹ کیا تھا یار وہ کٹ تو نہیں تھا وہ تو کھلرنے کو کھلٹ ہے غازی وہ تو چار بندے ہوتھر کھڑے ہیں چار بندے وہ تو ایسے یہ کہیں کہ کہیں کہ کہیں پہ گھاس ہے تو کہیں پہ نہیں ہے وہ لوگ ہیں وہ بریانی پہ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں آپ یہ پورا جلسہ دکھائیں یہاں پر جو خواتین کھڑی ہیں ان کے ساتھ بچے ہوں گے وہ خواتین آپ کو گھرے لو ہوں گی وہ خواتین کوٹھیوں کاروں والی پراؤس لگا کے آئیں ہوں گی اینا نال جڑیاں ہلا آتیاں بچاریاں ماری ہوں یہاں دو سو چار سو پانچ بچار مجبوری میں آتی ہیں اچھا آپ ہمیں یہ بتائیں کہ لوگ بتا رہے ہیں کہ پاکستان مسلم علیک نواز کو لاہور سے دو مضبوط امیدوار مل گئے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کا کوئی امیدوار ہرا سکتا ہے نہیں نہیں ان کو کوئی نہیں ہرا سکتا ان کو ہرانے کے لئے تعلیم چاہیے ٹھیک ہے ان کو پٹواری تب ہلائے گا جب پٹواری تعلیم یافتہ ہو جائے گا پٹواری ہو خدا دا واسطہ ہے اوئے بندے دے پتر بنو یہاں پر مولانا فضل الرحمن جیسا باریش آدمی خیمیں جو سلاب زدگران کے لئے آئے تھے وہ جلسوں میں نیچے زلیل کر رہے ہیں ان خیموں کو یہاں پر ہمارا منتخب کردہ جو ہم سمجھ دے ہیں ہے نہیں چار نمبر گیٹ سے آیا باجوا صاحب کی حمایت سے آیا وہ وزیر آدم جو رات و رات شب خون مار کر آیا وہ کسی اور ملک میں جا کر تیز ہزار پاؤنڈ جرمانہ بار رہے اوہ یار اتھے آگے شہنیاں کرتے ہیں باہر مریم مورنگ زیب کے ساتھ کیا ہوا اوہ یار ان کی وقت کیا ہے عمران خان کہیں پہ جائے عمران خان کہیں پہ جاتا ہے نا تو لوگوں کی تداد لوگوں کا راش ہو جاتا ہے چاہنے والوں کا راش ہو جاتا ہے جس دور میں جس دور میں لیڈی ڈیانا کے ساتھ ملنے کے لیے نواز شیف کی حیثیت نہیں تھی عمران خان اس کی بغل والی کرسی میں بیٹھا ہوا تھا عمران خان کی تب بھی تصویریں جب سو رپیہ دھیاڑی ہوتی تھی تب لوگ کہتے تھے کہ خان صاحب میرے صرف تصویر بنا لیں تین کروڑ لے لیں مجھے ایک بندے نے پوچھا کہ خانوں ارام کیوں نہیں ہیں تو مجھے یاد آیا میں نے کہا مجھ کو تھکنے نہیں دیتا یہ ضرورت کا پہاڑ اور میرے بچے مجھے بھولا نہیں ہونے دیتے ستر سال کا بندہ اگر جوان ہے وہ اس لیے جوان ہے کہ اس کو چاہیے عوام کا درد ہے وہ ایک شفیق استاد ایک شفیق باپ کی طرح تم لوگوں کے ساتھ شفقت کر رہا ہے وہ یار ستر سال کا بندہ گولی کھانے کے باوجود باہر نکلا اس دن جس دن عمران خان کو وزیر آباد گولی لگی میں نے بڑا یار کہ کیسے عمران خان باہر نکلا لوگوں کو کہا کچھ کرنا نا میں ٹھیک ہوں اور یار لیڈر یہ ہوتا ہے لیڈر وہ زرداری چور نہیں ہوتا جو خود بیوی مروائے اور ہمدردی کا ووڑ لے کر ملک سارا جلوا دے اور زیرو دیوالیا کروا گئے اور بک زیرو پر آگے مسلط ہو جائے زرداری صاحب کے بارے میں بندہ مجھے کہتا ہے اوہ یار زرداری میں نے کہا یار ایک تو میرا خیلی بڑھ رہی ہے میں زرداری اور رانہ سناؤلہ کی بات کروں الحمدللہ اپنے آپ کو تھوڑا سا وردی سمجھتے ہیں لیکن میں بھٹو کی بڑی عزت کرتا ہوں میرے بھڑوں نے وور دیا لیکن لیکن بڑے وسوک کے ساتھ بڑے اعتماد کے ساتھ بڑے ہوش و عواص میں کہہ رہا ہوں پٹو صاحب تسی بھی اٹھ گیا یوں نے مران خان کو نہیں چھت سکتی